یہ ہماری ٹریننگ ہے تو اسی وقت بیٹھیں جب آپ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں اور نہیں کہہ دیں اللہ کو کہ اللہ تیری طرف سے آنا بس جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے واقعے کے بعد دیکھیں ایک درخت کے نیچے بیٹھے روئے ہمارے نبی کتنا وہ تکلیف دل ہمارا تھا شکایتیں کر دیں ساری کہ اللہ آپ مجھے مت چھوڑیں ان لوگوں کے حوالے مت کریں کیوں ان کے حوالے کرتے ہیں میرے ساتھ زیادتی کریں یہ ساری دل کی بھڑاست نکالی اللہ کے آگے لیکن اینڈ میں کہا کہ میرے رب جب تک تو راضی ہے جب تک تو راضی ہے کوئی اور چیز میٹر میرے لیے نہیں کرتی تو یہ ہے سیٹسفیکشن اور تیسرا ہے محبت تو اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں زاہر ہے سابر انسان ہی شکایت کرنا چھوڑے گا اس لئے سبر بھی بہت خوبصورت گفت ہے اور سبر اور توقع آپس میں بہت جڑے ہوئیں اس لئے اللہ کو سابرین سے بھی محبت ہے اور سبر اللہ سے مانگنا چاہیے اور سبر سبر کر کے آتا ہے یہ بات یاد رکھیں سبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفر کیا جائے یعنی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا جائے اور کچھ کیا نہ جائے نہیں یہ سبر نہیں ہے سبر ہے کہ یہ سبر ہے اور آپ غلص سائٹ پہ نہ چلے جائیں شکایتوں پہ نہ چلے جائیں بلکل ہی آپ دین سے نہ ہٹ جائیں وہ سبر کے منافع ہے تو سبر to leave the complete is a degree of patience satisfaction is the calmness of the heart towards what اللہ سبحانہ وتعالی has decreed اتمنان کا مطلب یہ ہے مطمئن ہو جانے کا کہ آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن ہے اور وہ کام ہے کمپوزڈ ہے کس بات پہ کہ جو میرے رب نے میرے لئے decree کیا ہے اور وہ آپ کو سمجھا جائے گا ٹھیک ہے کہ ایک چیز اب decreed ہے دعا تو ہم کرتے رہیں گے لیکن اگر چلو دعا سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے اللہ کی decree پہ ہم راضی ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو اتمنان ملے گا and love is to love what اللہ سبحانہ وتعالی has decreed for him یہ بہت مشکل لمحہ ہے کہ اس بات کو پی جانا ظاہرہ تکلیف آسان تو نہیں ہوتی پہلا سٹیپ تو شوق لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا خدا نخصہ کسی کوئی بیماری آگئی شوق لگے گا خدا نخصہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ میں کوئی کمی ہے کسی بھی چیز کی کمی ہو سکتی ہے شوق آتا ہے ایک دم اس سے نیکس ٹیپ غصہ آسکتا ہے اس سے نیکس ٹیپ ڈینائل آسکتا ہے کہ ڈینائل پہ چلا جائے انسان یہ کیسے ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ پھر اللہ معاف کرے اگر انسان اپنے آپ کو صحیح سے کاؤنسل نہ کرے صحیح سے ان کونسیپٹس پہ نہ آئے تبکل والے تو شیطان کے ہتے چڑھ جاتا ہے پھر بہت ہی پٹری سے اتر جاتا ہے انسان تو اس لیے یہ بڑا مشکل سٹیپ ہے کہ اللہ کے فیصلوں سے محبت کرنا اور اللہ کی جو تقدیر ہے اس سے محبت کرنا کہ یارب میں راضی ہوں بس آپ کا فیصلہ ہے نا تو میں راضی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا نہ کی جائیں انشاءاللہ اس پہ ابھی ہم آتے ہیں لیکن اینیوے یہ تین درجات ہیں تبکل کے یہی جو سکولر ہیں یہ کتاب ہے اتتوکل بائی ابن عبیت دنیا یہ اس میں سے ایک کوٹ ہے انہوں نے کہا کہ جو پہلی ڈگری ہے جو پہلا درجہ ہے تبکل کا وہ ہے کہ شکایت ہی چھوڑ دینا وہ ایسیٹکس کے لیے جو رہبانیت والے لوگ ہوتے ہیں جو یہ عبادت گزار ہوتے ہیں خانکہوں میں آپ کو ملتے ہیں جو سیکنڈ ڈگری ہے وہ صدقین کا درجہ ہے یعنی وہ نیکس لیول ہے نا وہ عبادت گزار بھی ہے اور وہ صدقین بھی ہیں صدقین کے اپنے اٹریبیوٹس ہیں اور جو تھرڈ درجہ پہ آ جاتا ہے جو محبت کرنے لگتا ہے اللہ کی ڈکریز پہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے دو بیٹوں کو دفن آیا انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹیوں کو دفن کیا لیکن وہ اللہ کی رضا پہ ناصر راضی تھے محبت بھی کرتے تھے پسند بھی تھے انہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے فیصلے اور یہ بہت بڑا درجہ ہے اور ظاہر ہے ان کا توقع ہی نیکس لیول تھا کہ میرا رب جو ہے نا اس میں کوئی بہتری ہے میرے رب کی طرح سے اور میرا رب میرے درجات پڑھائے گا یہ رسولوں کا اصل میں درجہ ہے اور اس درجے کو بینچ مارک بنانا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مثال ہے تو ان کا جو لیول تھا توقع کا اس کو بینچ مارک بنائیں گے تو کہیں پہ پہنچیں گے انشاءاللہ although مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے مدارج السالکین ایک کتاب ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی تو اس میں وہ فرماتے ہیں ابن القیم کتنی خوبصورتی سے سمپل طریقے سے اس انسان کی مثال دیتے ہیں کہ اس انسان کی مثال جو اللہ پہ ریلائے کرتا ہے توقع کرتا ہے وہ اس طرح ہے جیسے کہ ایک بادشاہ نے ایک شخص کو ایک درہم دیا اور وہ درہم اس انسان سے گم گیا تو وہ پریشان ہے انسان لیکن وہ بادشاہ اسے مسکرا کر گارنٹی دیتا ہے کہ تو فکر نہ کر اگر میں تجھے یہ ایک درہم دے سکتا ہوں تو میرے پاس کئی زیادہ درہم already موجود ہیں تمہارے لیے تو میں اور بھی دے سکتا ہوں تو اس سے کیا ہوگا وہ بندہ calm down ہو جائے گا لیکن condition یہ ہے اس کے calm down ہونے کی کہ اگر وہ بندہ king پہ یقین رکھ king کی سچائی پہ اس کے وعدوں پہ trust کرتا ہے تو پھر definitely وہ sadness کی طرف نہیں جائے گا for whatever missed that person اب آپ دیکھیں کہ ہمیں کوئی چیز ملتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں بس یہی زندگی ہے اور اسی سے ہماری تمام خوشی جڑی ہوئی ہے تمام مقصد اس چیز سے جڑا ہوا ہے مطلب ہر چیز اس چیز کے اردگر ریوالف کرتی ہے اور وہ چیز نہ ملے تو پھر آپ دیکھیں ہمیں depression ہوتی ہے suicide کی طرف بھی اللہ معاف کرے لوگ چلے جاتے ہیں لیکن imagine ان کے وہ king جو آپ کو یہ چیز جو ہے اگر آپ چاہ رہے تھے تو سوچیں اس کے پاس اس سے بھی بہتر چیز ہو سکتی آپ کے لئے ٹھیک ہے تو اس سے مانگیں یہی تو موقع ہے اس سے مانگنے کا یہی تو موقع ہے سبر شو کرنے کہ اللہ میں حاضر ہوں آپ کا کوئی اس میں بہتری ہے مجھے نہیں سمجھ آپ کو سمجھ مجھ میں کوئی حکمت نہیں ہے اللہ آپ کو سب پتا ہے سب نظر آتا ہے تو میں اپنے آپ کو سبمیٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں آپ کے فیصلے کے آگے لیکن مجھے اس سے بہتر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وائی حضرت میمونہ شاید ان کا نام ہے تو ان کی ایک دعا جب ان کے ہزبن فوت ہوئے تو انہوں نے اللہ سے دعا بہت کی اور دیکھیں کہ انہیں پچھلے ہزبنٹ سے بھی اچھا ہزبنٹ مل سکتا لیکن کون ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بہترین دعا ہے تو یہ ہے اصل میں بات کہ انسان اللہ سے مانگے تو بہرحال انسٹیٹ آسکنگ اللہ فور سرٹن بجائے کہ کریں کچھ نہ اور یہی دعا کرتے رہے اللہ سے کہ اللہ بس یہ ہو جائے اس سے بہت بہتر یہ ہے توقل کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کام ضرور کرنا شروع کر دیں اور اس کام کی بدولت یہ توقل اللہ پہ ضرور رکھ اور یہ دعا کر کہ اللہ اس کام کا جو بیسٹ آؤٹ کم ہے یا رب وہ مجھے دے دیں مجھے مجھے مجھے